جمیر صاحب کیا معاملہ یہ ہے کہ کوئی پوائنٹ مین کام کا نہیں ہے کوئی پوائنٹ پرسن کام کا نہیں ہے سنجید کی کیا ہم نے بات کر لی لیکن اگر کوئی بندہ کام کا ہو جو فوکسٹ ہو ان تمام معاملات کی اوپر تو وہ بہت سارے مسائل کو ڈسین مینگن کے حل کر سکتا ہے یہ مسئلہ یا کیا اور مسئلہ تلت صاحب بات یہ ہے کہ we are missing the main point here who has the authority regarding بلوچستان the civilian government federal government ہو یا صوبائی ہو ان کے تو اختیار سے باہر ہے بلوچستان کا مسئلہ جیسے آپ کی foreign policy civilian authority کے ہاتھ میں نہیں ہے اسی طرح بلوچستان کا مسئلہ بھی civilian authority کے پاس نہیں ہے ان کے پاس صرف لوٹ مارکہ ہے اب جو party بلیدی صاحب میرے خیال ہے جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہے یہ پرویز مشرف کے دور میں جب بلوچستان میں خون ریزی شروع ہوئی تھی اس ٹیم خاموش تھے اس ٹیم یہ اس کا حصہ تھے اس کے بعد ساڑھے چار سال سے یہ ابھی بھی اس حکومت میں حصہ ہیں اب election کے دن نزدیک آ رہے ہیں اب ان کو بلوچستان کا غم بھی پڑ گیا ہے اب مگرمج کے آنسو بھی بہانے شروع کر دی ہیں اب ان کو کمیٹیوں کا بھی وہ یاد آ رہے کہ جی با اختیار نہیں ہیں اور خود یہ on record ہیں کہ جی اگر ایک سردار کو مار دیا تو کون سا آسمان گر گیا یہ وہ party ہے جو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے کوئی ہمیں توقع نہیں ہے نصبی جو اصلی جو 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 پاور ہے اس کا کوئی نام نہیں لیتا ہے وہ ہے آپ کا پنڈی میں جو آپ کی پاور بیٹھی ہوئی ہے وہاں وہ they are the ones who will decide کہ کیا کرنا ہے بلوچستان میں وہاں پر decide ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کس قسم کا رویہ رکھنا ہے ہم نے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو establishment ہے وہ انٹی بلوچ تنکنگ کے اوپر ہے they have to change their mindset وہ جب تک mindset change نہیں ہوگا کہ بلوچ دشمنی policy ہے وہ اس کو ختم نہیں کریں گے اس ٹیم تک یہ معاملہ ایسی چلتا رہے گا جی let me take a break ڈیرہ بکٹی میں ستارہ مارچ کو جب بمباری ہوئی تھی دوہزار پانچ میں ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن آئی تھی اس میں نوید کمر بھی تھا شہری رحمان بھی تھی اجازت جکرانی بھی تھا یہ میں پیپلز پارٹی والوں کے نام بھی رہا ہوں یہ اس میں آئے تھے ان کو میں نے خود اذر کنڈکٹ کر آیا تھا ٹور انہوں نے ایک ایک جگہ دیکھا کہاں کھاں بمباری ہوئی کہاں کھاں لوگوں کے خون پڑے ہوئے تھے کہاں تباہیے ہوئیں and they came to the conclusion کہ جی یہ میں ستارہ مارچ دوہزار پانچ کی پاتھ کو کہتے ہیں یہ تو جی صاف نواب صاحب کو شہید کرنے کا یہ تو پورا پلان تھا لیکن وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آج نوید کمر صاحب کو اس کمیٹی کا بنا رہے ہیں بلوجستان کے اوپر نوید کمر صاحب نے پچھلے ساڑھے چار سال میں ایک دن اپنے موز سے نہیں کہا کہ ہاں جی میں گیا تھا میں نے اپنے آنکھوں سے وہاں دیکھا نہ شیری رحمان نے نہ اجاز جکرانی نے باقی پارٹیوں سے میں گلانی کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو پرویز مشرف کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پہ تھے اس میں ایم کیوم کے لوگ بھی تھے جمعیت کے بھی تھے باقی بھی تھے مسلم دیکھ کے تھے ہر قسم کے مسلم نہیں جو پرویز مشرف کے تھے ہمارے ہوئے ہیں پارٹی نوید کمر صاحب کی غیر موجودگی میں میں آپ کو معلومات نہیں دینا چاہتا ہے اگر کسی طرح میرے سٹوڈیو میں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوجستان تو دور جانے کی بات وہ اپنی منسٹری بھی کتنی مرتبہ گئے ہیں یہ جب میرے سٹوڈیو میں ہیں گے تب میں ان سے بات کروں گا آپ کیونکہ غیر موجود ہے لہٰذا بات بنتی نہیں ہے میں بریک کے بار ناظرین واپس آتا ہوں اور ہمارے ساتھ میرباز محمد کھہتران صاحب جو ہیں ممبر ہیں سنٹرل ایگزیکٹیو کوئیٹی پیپلز پارٹی فارمہ فیڈل منسٹر وہ بھی جوائن کر رہے ہوں گے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں